بسم اللہ الرحمن الرحیم معذر سامین اگرامی یوٹیوب کے چینل گولن باپ میں خوش آمدید آج ہم اس سیڈیو میں بات کریں گے اسطلاع کے بارے میں اور شیری اسطلاحات کے بارے میں جن میں نظم کے اصناف بھی شامل ہیں جن میں مطلع، مطہ، کافیہ، ردیف، بیاز بغیرہ ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کی تعریفیں کیا ہیں اور مسالے کیا ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شیری اسطلاح یعنی کہ اسطلاح کسے کہتے ہیں اسطلاح کیا ہے اسطلاح وہ ایسا لفظ ہے جس کے لگوی معنی کچھ اور ہوں اور کوئی ادھارہ یا کوئی علم کا ماہر یا گروہ جو ہے اس کے ارادی معنی جو ہیں وہ احض کر دے اور وہ ان کو مستمل کیا جائے تو وہ جو ہیں اسطلاح کلاتی ہے وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن کے ماہر ہوں میں کسی جماعت یا ہاس گروہ نے مقرر کر لی ہوں اسطلاح کلاتا ہے مثال کے طور پر جیسے ہی حدیث کے لگوی معنی بات چیت کے ہیں مگر شریعت کی اسطلاح میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کولو فیل اور فرمان کو حدیث کہتے ہیں اسی طرح نسخہ کا معنی لکھا ہوا کہیں لیکن طب کی اسطلاح میں نسخہ سے مراد وہ پرچہ لیتے ہیں جس پر مریض کو دمائے لکھ کر دیتے ہیں اب اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک جو اسطلاح ہے وہ طب میں اور ہوگی معاشیات میں اور ہوگی عدب میں اور ہوگی یعنی کہ ہر علوم کی الگ الگ اسطلاحات ہوں گی اور ان کے لگویں مہنی اور جو مرادی مہنی ہیں ان میں نسبت ہوگی تھوڑی بہت نسبت ہوگی تو اگر ایک اسطلاح معاشیات میں استعمال ہو رہی ہے تو عدب میں وہی اسطلاح اس کے معنی مفہوم مختلف ہوگا دوسرے لفظوں میں کسی لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو محسوس یا مرادی معنی میں استعمال کرنا استعلاق لاتا ہے اب جو دوسرے کی دوسری تعریف کیا ہو گئی کہ کسی لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو محسوس یا مرادی معنی میں استعمال کرنا استعلاق لاتا ہے مگر لگوی اور مرادی معنی میں تھوڑی بہت نسبت ضرور ہوتی ہے ان میں نسبت بھی ہونی چاہیے نسبت ہوتی ہے بلکہ کہ تھوڑی بہت لگوی اور مرادی معنی میں چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی اسطلاح کا تعلق جس علم یا فان سے ہوگا اسی نصب سے اس کا محفوم لیا جائے گا جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر اسطلاح کا تعلق مذہب سے ہے تو وہ مذہبی سائنس سے ہے تو سائنس کی کسی شاخت سے ہے تو اسی حوالے سے سائنسی سیاست سے ہے تو سیاسی قانونی عطب سے ہے تو قانونی یا عطبی اور اگر عدب سے ہے تو عدبی استعلا کہلائے گی اب دنیا بر کی زبانوں میں اسطلاحات کا ظہیرہ موجود ہے لوگات اور فرنگیں ان سے بری پڑی ہیں جس طرح ضرب الامثال طویل تر تیربات سے حاصل جدہ نتائج ہوتے ہیں جن کی صداقت وہ سب لوگ تسلیم کرتے ہیں اسی طرح اسطلاحات کو بھی زبان خلق سمجھ جاتا ہے اور ہر جگہ ان کے مرادی مفہوم کو تسلیم کیا جاتا ہے بیشتر اسطلاحات کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیوں کربنی ہے اور کب سے مستمل ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اسطلاحات بات میں زور اور خسن پیدا کرتی ہیں اور ان سے کلام کی تشریح میں حوب تشریح بھی حوب ہوتی ہے اسطلاحات نہ صرف زبان کے ظہیرے میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ بولنے والوں کی ذہنی سماجی اور فکری سرمایے کی شان بھی بڑھاتی ہیں اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی مصرہ کے بارے میں مصرہ کیا ہے مصرہ جو ہے وہ لفظی اس کے لفظی معنی کواڑ کے ہیں یعنی دروازے کا ایک پیٹ مراد ہے مرادہ شیر یا نصف بیت مصرہ بامانی الفاظ پر مشتمل وہ سطر ہے کہ اگر نصر میں ہو تو فکرہ کلائے گا اور نظم میں ہو تو مصرہ شیر کے پہلے مصرے کو مصرہ اول اور دب کے دوسرے کو مصرہ ثانی کہتے ہیں یعنی کہ دو مصرے ملیں تو ایک شیر بن جاتا ہے تو جیسے یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا مصرہ اولا ہے ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے ہیں مصرہ ثانی ہے یعنی کہ اگر یہ نصر میں آئے گا یعنی کہ یہ ایک لائن ہے ایک سطر ہے ایک سطر اگر نصر میں ہوگی تو فکرہ کلائے گی اگر نظم میں ہوگی تو وہ کیا کلائے گا مصرہ کلائے گا اگر شیر یا بیت لفظی معنی جو ہیں وہ شیر یا بیت کے لفظی معنی کیا ہے معنی سخن موضوع دو مصرے جو ایک وزن کے ہوں اور ایک حیال ظاہر کریں تو وہ شیر یا بیت ہیں یعنی کہ دو مصرے ہوں اور ایک وزن کی ہوں اور ایک حیال ظاہر کریں مثال کے لئے پر یرانے تیز گام نے محمل کو جا لیا ہم مہوے نالہ جرسے کارما رہے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے اب آگے بات کر لیتے ہیں کافیہ کے بارے میں کافیہ کیا ہے کافیہ عربی زمان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر آنے والا عدبی اسطلاح میں ہر شیر کے آخر میں آنے والے ہم آواز ہم وزن الفاظ کو کافیہ کلاتے کہا جاتا ہے یعنی کہ غزل ہے کسیدہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو آخر میں بار بار جو لفظ رپیٹ ہو رہے ہیں دورائے جا رہے ہیں اور وہ ہم آواز ہیں اور ہم وزن ہیں تو انہیں ہم کیا کہیں کہ کافیہ یہ الفاظ ایک خاص ترتیب سے اسناف نظم میں مقرر آتے ہیں مگر مانو کے تبار سے مختلف ہوتے ہیں جیسے مرزا غالب کی یہ معروف غزل ملاحظہ کیجئے دلِ ندان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے میں بھی موں میں زبا رکھتا ہوں میں بھی موں میں زبا رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدہ کیا ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے اب اس غزل میں یہ جو الفاظ ہیں دوا ماجرہ اسی رمدہ وفا صدا یہ سارے جو ہیں الفاظ ہیں یہ کافیہ کے طور پر آتے ہیں اب آگے ہم بات کر لیتے ہیں ردیف کے بارے میں تو کافیہ میں کیا ہے کہ ہم آواز ہیں الفاظ ہم وزن ہیں بار بار دورائے جا رہے ہیں اب ردیف میں کیا ہے کہ ردیفی عربی کا لفظ ہے اور لگوی معنی گوڑے یا اونٹ پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والے آدمی کے ہیں یعنی کہ اس کے لگوی معنی کیا ہے کہ پیچھے بیٹھنے والا یعنی کہ گوڑا یا اونٹ جو اس کے پیچھے بیٹھے گا اسے ردیف کہیں گے وگر اس طلعہ شیر میں کافیہ کے بعد آنے والا آنے والے وہ لفظ یا الفاظ جو جو کہ تمہیں بار بار دورائے جاتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں جیسے مردہ غالب کی جو متذکرہ بالا غزل کی ردیف میں کیا ہے اب اس غزل میں کیا ہے جو بار بار دورائے جا رہا ہے تو یہ کیا ہے ردیف ہے یعنی کہ یہ مدہ جو وفا اور مدہ اور وفا صدا یہ جو کافیہ تھے ان کے بعد یعنی کہ جیسے اس کے معنی ہے بعد یعنی کہ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا یعنی کہ بعد میں جو آنے والا یعنی کہ پیچھے یعنی کہ جو مدعا کے بعد آنے والا بعد کیا ہے یہ ردیف ہے اور یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافیہ کے جو بعد آنے والے جو الفاظ ہیں جو جھو کے تون دورائے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ردیف کہلاتے ہیں اگر ہم آجاتے ہیں مطلع کیا ہے لگوی معنی ہے مطلع کے تلو ہونے کی جگہ مگر شیری اسطلاح میں کسی کسیدے یا غزل کے پہلے شیر کو جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ یا ہم ردیف ہوں مطلع کہتے ہیں ردیف کی مجودگی ضروری شرط نہیں ہے لیکن ہم کافیہ ہوں اور یہ جو پہلا شیر ہوگا اسے ہم مطلع کہیں گے مرزا غالب کی ایک زبان زدہ خاص و عام غزل کا مطلع ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی تو یہ مطلع ہے یعنی کہ کسی کسیدے یا غزل کے پہلے شیر کو ہم مطلع کہیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہم کافیہ ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں ہم ردیف کی شرط جو ہے وہ ضروری نہیں اب آ جاتے ہیں جی حسن مطلع کیا ہے حسن مطلع کیا ہے کہ کسی بھی کسیدے غزل یا غزل نظر میں مطلع کے بعد آنے والا وہ شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں یعنی کہ ایک تو مطلع ہے لیکن ایک غزل ہے کسیدہ ہے لیکن اس میں مطلع کے بعد درمیان میں یا بعد میں ایک اور ایسا شیر ہے جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہیں تو وہ کیا ہے حسن مطلع کہلاتا ہے اور اسے مطلع ثانی یا زبے مطلع بھی کہتے ہیں اگر جاتا ہے جی مکتہ مکتہ کے لئے وہی معنی ہے کتا ہونے کی جگہ مگر شیری اسطلاع میں کسی کسیدے یا غزل کے آخری شیر کو جس میں شاعر اپنا تخلص بھی لاتا ہے مکتہ کہتے ہیں یعنی کہ کسی غزل یا قسیدے کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص میان کرتا ہے وہ کیا ہے مکتہ ہے اب اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ غزل یا قسیدے کا آخری شیر کہلائے گا وہ مکتہ نہیں کرلائے گا مثال کے طور پر مال ہے نیاب اور گاک ہیں اکثر بحبر شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے علاقہ اب اس میں حالی جو ہے مولاند تخلص حالی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو یہ مکتہ ہے اگر پہلے میں جیسے بیان کر چکا ہوں کہ اگر تاہم اگر آخری شیر میں تخلص استعمال نہ ہو تو وہ خسیدے یا قسیدے یا قسیدے کا آخری شیر کلائے گا مکتہ نہیں کلائے گا اب آگے آجاتے ہیں جی باند باند کسے کہتے ہیں کسی مسلسل نظم کا وہ حصہ جس میں کسی خیال یا واقع کو ارادی طور پر اس طرح بیان کیا گیا ہو کہ وہ جس کے آخری مصرے یا شیر قبل عزی کہے گئے شعار اور مصروں سے مختلف ہوں ایسے ہر باند میں نظم کی نویت کے مطابق تین سے لے کر دس تک مصرے ہو سکتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ ایک مسلسل نظم کی طرح ہوتا ہے اور اس میں مسلسل نظم کی طرح اور اسے کیا کہتے ہیں باند اور یہ باند جو ہے وہ تین سے لے کر دس مصروں تک ہو سکتا ہے اگر چار کا ہے تو اسے مربع کہیں کہ مثلا مربع ہر باند چار مصروں پر ہے محمد پانچ مصروں پر ہے مسدس چھے ہے مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں اور سات سات اور آٹھ ہاتھ اور دس دس مصروں کے باند بھی ہوتے ہیں مگر ان کی روایت بہت کام رہی ہے اگر آجاتا ہے جی تحلوس تحلوس کیسے کہتے ہیں وہ مختصر اور فرضی نام نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں اور یہ اصل نام کا جذب بھی ہو سکتا ہے یا اس سے ہٹ کر بھی جیسے اسداللہ غالب اس میں اسداللہ جو ہے وہ شاعر کا نام ہے اور غالب جو ہے وہ اس کا تحلوس ہے اور فیض احمد فیض اب فیض احمد اس کا نام ہے اور فیض اسی نے اپنے نام کو دورا کر تحلوس احتیار کر لیا ہے غالب کا نام اسداللہ تعالون نے اپنے لئے الگ سے غالب کا تحلوس احتیار کیا جبکہ فیض احمد فیض نے اپنے ہی نام کے کسی کو تحلس کے طور پر استعمال کر لیا اب بیشتر شاعر اپنا تحلس یہاں غزل اپنا تحلس غزل یہاں غزل نما نظم کے آخری شعر میں جسے مکتہ کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں دلچسپ بات یہ بھی یہ ہے کہ فارسی کے علاوہ دنیا کے سب دنیا کے کسی اور عدم میں تحلس کی رسم نہیں ہے اوردو میں یہ روایت فارسی کے توس سے آئی ہے یعنی کہ کسی بھی عدم میں فارسی اور اردو کے علاوہ جو ہے وہ تحلس کا استعمال نہیں کیا جاتا تو حلس کیا ہے ایک فرضی نام ہے شاعر کا جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے بیاز بیاز کیا ہے کہ بیاز سے مراد وہ ڈائری یا نوٹ بک ہے جس میں شاعر یاداشت کے لیے اپنا کلام یا منتعب اشار درج کرتا ہے اور تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں تو یعنی کہ بیاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائری ہے شاعر کی جس میں وہ جسے وہ اپنے پاس رکھتا ہے جب بھی شاعر کی آمد ہوتی ہے تو وہ اس پر لکھت لیتا ہے تاکہ وہ باوقت ضرورت کام آ سکے باندھا ہے جو حاکساری اور افتادگی کا حال تھے جس بیاز میں یہ سب اشار گر پڑی ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم دوسری اسطلاحات کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو ضرور سبسکراب کریں بیل ایکن کو پریس کریں اللہ حافظ